جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست بہتا نواب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرمی آ چکی ہیں اور ہائر کے ایسی جو ہیں وہ اس وقت سپ سے ٹوپے جا رہے ہیں آج ہائر کے ایسی میں میں آپ کو اس میں ایک سریز آتی ہے ٹرپل انورٹر کے نام سے اس کے میں آپ کو میں موڈلز نمبر گائیڈ کروں گا اور یہ پہلو کہ وہ کتنے بیدری لیتے ہیں کتنی کولنگ کرتے ہیں کتنے بیوٹیوز میں ہوتے ہیں اس کی ورنٹی کتنی ہے اور وہ اگر آپ لگوا رہے ہیں تو کس صورت میں آپ نے ٹرپل انورٹر لگوانا ہے وان ٹن ڈی ٹن یا دو ٹن کا آپ نے اسی وہ کس طرح سے پرچیز کرنا یہ سارے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈنس دوں گا اور انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آگی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب لازمی کر دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے آپ کا ٹائم بیش کیے بغیرہ ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرپل انورٹر ہائر میں سریز آتی ہے ٹرپل انورٹر مارول انورٹر پلس انورٹر تو آج ہم ڈسکس کریں کہ ٹرپل انورٹر کیا ہے ٹرپل انورٹر کا بیسک جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ ایو پی ایس پہ سولر پہ اور جینریٹر پہ یہ تینوں پہ آپ کا چل جاتا ہے رننگ کر جاتا ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہوتی اور جو اس کی یہ اس میں موڈل نمبر آتے ہیں اگر آپ ایک ٹرن لے رہے ہیں تو باڑا کی سریز آئے گی اگر آپ ڈی ٹرن لے رہے ہیں تو آٹھارہ کی سریز آئے گی آٹھارہ اے ایچ ایف اسی ای اے ایف آتا ہے اس میں آٹھارہ ای ایٹھ ای och ای 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 اینا ہے اس میں 18HFCM آتا ہے اس میں 18HFC جو موڈل ہوگا وہ ٹرپل انورٹر ہوگا اگر ہم بیٹیوز کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے جو بیٹیوز ہوتے ہیں بیسیکلی جو سٹینڈرڈ بیٹیوز بنتے ہیں آپ کے ڈیٹ ٹائن میں 18000 لیکن اس میں جو ہے وہ 19000 بیٹیوز ہوتے ہیں 1000 بیٹیوز ہائر کمپنی میں اس میں بڑھایا ہوگئے ہیں 1000 بیٹیوز اس کے زیادہ ہیں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو کولنگ ہے کولنگ ہمیں زیادہ جلد سے جلد ہمارے ہمیں چیل ملے گی اور ہمارے امپیر جلدی ڈاؤن ہوگا کیونکہ جب ہم اسی چلاتے ہیں اسی چلانے کے بعد جو ہمارا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مینٹین ہوتا ہے جو امپیر ہوتے ہیں وہ زیو سے شروع ہو کے سات آٹھ نو امپیر تک جاتے ہیں جب تک آپ کا روم ٹمپریچر چل نہیں ہوتا نارمل نہیں ہوتا تب تک امپیر اوپر رہتے ہیں ہمارے بجلی زیادہ سرف ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہی ہمارے امپیر ڈاؤن ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے بجلی کم سرف ہونا شروع کر دیتی ہے امپیر ڈاؤن اب دیکھیں اٹھارہ ہزار بیٹیوز جو ہیں اگر یہ ہمارے امپیر ڈاؤن کر رہے ہیں پندرہ منٹ میں تو اس میں جو ہزار بیٹیوز ہائر نے بڑھایا ہیں انیس ہزار کی ہیں تو وہ انشاءاللہ ہمارے دس منٹ میں کر دیں گے تو یہ ہائر کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بیٹیوز زیادہ ہیں اس میں ہمیں کولنگ میں بھی اضافہ ملے گا اور ہمارے امپیر بھی جلدی ڈاؤن کر رہا جو ایسی یوزر ہوتا ہے اس کو بیسیکلی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سیونگ دوسرا پرفارمیس اب ہائر میں جو ٹیپل انورٹر ہے یہ سیونگ وائز بھی اچھا ہے اور پرفارمیس وائز بھی اچھا ہے دونوں اس کے جوڑا فیچر اچھے ہیں اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کنڈنسر یوز کیا جاتا ہے یا اس میں جو ایوپریٹر ہوتا ہے اس کی جو فنز ہوتی ہیں وہ سیلور فنز ہیں یا گولڈ فنز ہیں تو اس کی گولڈ فنز ہوتی ہیں آپ جو لیٹسٹ موڈل آئے ہیں یہ پراپرلی گولڈ فنز میں ہیں یہ کم سے کم بھی لینے والے ہیں اس میں اس کے کمپریسر میں جو گیس ہوتی ہیں وہ آر بتیس گیس ہے اور آر بتیس جو ہے یہ فرنڈلی گیس ہے یہ آپ کی جب کمپریس کرتی ہے تب بجلی یہ بھی کم لیتی ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مدنظر رکھ کے یہ مڈل بنائے ہیں اور اس کے اگر ہم اس کی ورنٹی پیوٹ کی بات کریں تو کمپریسر کی ورنٹی کمپنی دس سال دے رہی ہے چار سال پی سی بھی کٹ کی ورنٹی دے رہی ہے اور ایک سال آپ کو پارٹس کی بھی ورنٹی مل رہی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے مدنظر رکھنی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی فٹنگ کی بات کریں ہائر کمپنی نے پیسے تو آر ورنڈ میں ایسا مطلب کوئی ایک دو کمپنی ہے جیسے چک ہو گیا چینگوں گروبہ وہ فری انسالیشن دیتی ہے یا پھر ہائر دیتی ہے ہائر کہتی ہے کہ آپ میرا ایسی خریدیں میں آپ کو فٹنگ جو ہے وہ فری آف کاسٹ خود کر کے دوں گی اور اس کی پراپر لی آپ کو ورنٹی ہوگی ایک سال کی گیس لیکیج کیوئی تو یہ ایک ایج ہے ہائر کمپنی جو اپنے کشمہ کو دے رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہ سیونگ کتنی کرتا ہے تو یہ اگر آپ ٹرپل انورٹر لے رہے ہیں سیونگ بیسیکلی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیونگ آپ نے کتنی کرنی ہے اس روم میں آپ ایسی لگا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی پرمایش چیک کر لینی ہے پرمایش کے مطابق آپ نے اسی لگانی ہے وہاں پہ اگر ایک ٹرن کا لگتا ہے تو ایک ٹرن ڈی ٹرن کا لگتا ہے تو ڈی ٹرن اگر آپ پرمایش دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اسی چینل میں اسی ویڈیو پرمایش کے مطابق دی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ خود بھی پرمایش کر سکتے ہیں کہ پرمایش آپ نے کیسے کرنی ہے اور کتنے ٹرن کا ایسی آپ کو ریکمنٹ کرے گی پرمایش کے آپ نے لگانا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ایسی پورا لگا ہے پرمایش کے مطابق تو پھر آپ کو جو سیونگ کا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے روم میں کوئی روشند آن نہ ہو یا کوئی دروازے کے نیچے سے جو کولنگ زائے ہو جاتی ہے وہ سسٹم نہ ہو آپ نے پرپر اپنا روم کورڈ رکھنا ہے اور بار بار دروازہ نہیں کھولنا بار بار دروازہ جیسے دروازہ آپ کھولتے ہیں تو تیمپریچر بار سے اندر آتا تو امپریہ جو ہے نا وہ خود مخود آپ ہو جاتے ہیں اور آپ کی بیجنیز زیادہ سرف ہوتی ہے یہ سارے چیزیں آپ کے پیڈی پینڈ کرتی ہیں یہ سارا آپ اگر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی سیونگ ہوگی وہ میکسیمم 65% سیونگ کرتا ہے آپ کی اور جتنے بھی یہ سی ہیں وہ 65 سے اوپر سیونگ نہیں کرتے کسی کا اوپر 75 بھی لکھ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا سیونگ جو ہے وہ پراپر لی آپ کی 65 ہوتی ہے تو یہ جو 18HFCF 18HFCN 18HFCM ہے تو یہ ٹیپل ایمیٹر کے مرڈلز تھے آج ہم نے آپ کو گائیڈنس دی اس کے بارے میں انشاللہ پھر نیچ فیڈیو میں آپ کو باقی سیریز کے بارے میں بتاؤں گا سب تک کے لیے پھر اللہ حافظ